اگر آپ بھی یہ لش گرین وال جو کہ سارا سال آپ کے گارڈن کو آپ کے گھر کو ہرہ بھرا رکھے تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے الومو وائن اس کے علاوہ اسے ریلوے گریپر بھی کہا جا سکتا ہے اس کے اور بھی مختلف نام ہیں دائی سیکٹرس بھی اسے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے اوور کٹ لیف اور مارنگ گلوری اس طرح اس کے کافی زیادہ نام ہیں برحل یہ ایک ایسا پود ہے جو کہ سارا سال ہرہ برہ رہتا ہے سردیوں کے دنوں میں بھی یہ ہرہ رہتا ہے بہت ہی کم کم مینٹینیس والا یہ پلانٹ ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے سے پودے ان کا جو تنہ ہوتا ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے مختلف جو دوسری بیلے ہیں نیچے سے کافی بڑا ان کا موٹا تینی ہو جاتی ہے لیکن الومو وائن کی یہ ہے کہ یہ بلکل نیچے سے بھی یہ بری کی رہتی ہے اتنی زیادہ یہ موٹی نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کو مینٹینیس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے گارڈننگ کا آپ کہتے ہیں کہ آپ نیکٹن نہیں کرنی تو آپ یہ الومو وائن ضرور لگائیں ایک دفعہ آپ نے اس کو کہیں چڑھا دیا کسی دیوار پہ کسی درخت کے اوپر کسی بھی جگہ کے اوپر تو پھر آپ کو اس کی مزید کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پانی یہ خود اپنی مرضی سے زمین سے لے لیتی ہے اگر آپ اس کو نام بھی پانی دیں گے زمین کے اندر لگی ہوگی تو کام چلے گا ایک پھول ہے یہ اپنے پھول نکالتی ہے تو اس کے مختلف کلر کے پھول نکلتے رہتے ہیں ریڈ کلر کے پھول بھی اس کے نکلتے ہیں بیلو کلر کے بھی وائٹ کلر کے بھی اس کے بڑے پیارے پھول ہوتے ہیں اور ملٹی پر یہ ہے کہ اس کی بیل کے اوپر ہی اس کا بیج نکل آتا ہے لہ blueprint Patient کی پھول لگتا ہے تو پھول کے اندر تقریباً چار سے پانت جو بیج ہیں وہ ملک جاتی ہیں ہر پھول کے اندر سے آپ انہی جو ہیں اپنے بیجوں کو کیری کر کے تو آپ دوبارہ زمین کے اندر اسے لگا سکتے ہیں اس کا جو زیگو ہوتا ہے ویو اس کا بڑا پیارا ہے بڑا پیارا اس کا انگل ہے جس طرح یہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے یہ لش کرین رہتی ہے تو اس طرح کے ڈیکوریٹڈ پلانٹس جو آپ کو اپنے گھروں کے اندر ضرور لگانے چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ اسے پورٹ کے اندر لگانا چاہیں تو کسی بھی آپ بڑے گملے کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں ہلکا پھلکا سا آپ گملے کے اندر اس کو پانی دیجئے اور ایک دفعہ اگر آپ نے کسی طرف رسی مان کے اس کو کہیں اوپر چڑھا دیا تو پھر یہ آگے سے آگے خود با خود ہی اپنا رستہ بناتی رہتی ہے علوموبائن کا یہ ہے کہ اس کو بس ہلکی سی نیچے زمین کے اندر جگہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ خود با خود جو اس کی نیٹ جڑے ہیں دور دور سے جو وہ اپنی طاقت لیتی رہتی ہیں اور عموماً آپ نے دیکھا کہ گرمیوں کے اندر ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے پودوں کی جب گرمی آتی ہے تو پودے سٹریس میں چلے جاتے ہیں ہمارے جو پتے ہیں وہ مرجانے شروع ہو جاتے ہیں پتے جو گر جاتے ہیں اکثر پودوں کے تو علوموبائن کا یہ ہے کہ یہ گرمیوں کے اندر بھی یہ جتنی ہے بسیکلی گرمی کا پودہ یہ گرمی کی بیل ہے جتنی زیادہ گرمی ملے گی اتنا زیادہ یہ اس کے گرین پتے نکلتے رہیں گے اور اس کے آگے سے نئی جو ٹینی ہیں وہ نکلتی رہیں گی اور یہ آپ کو مزیدار سا اس کا محول ملتا رہے گا اگر ہم گرمی کی بات کریں تو یہ اس وقت جو موسم جا رہا ہے جون جلائی کا موسم بہت ہی گرم موسم ہے اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے گارڈن کے اندر یہاں اگر کہیں آپ نے فارم وغیرہ بنایا ہے یہاں آپ کے کسی جگہ پہ آپ نے کھیتی باڑی اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ ہلکا سا ایک ڈیرہ بنائیں اس ڈیرے کے اندر آپ مختلف قسم کے پودے لگا سکتے ہیں ان کے اندر بھی یہ آپ لومو وائن کا ایک پودہ ضرور لگائیں اس کے ایک یا دو پودے جب یہ زمین کے اندر لگیں گے تو یہ اوپر کی طرف جب جائیں گے آپ ان کی اوپر سے چھت بنا سکتے ہیں جس طرح سے چھوٹا سا ایک گھر ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ آپ کو نیچے سے ہمیشہ ٹھنڈک دے گی پاکستان کے اندر پرابلم یہ چل رہا ہے کہ ہمارے اندر ہیڈ سٹروک کا جو پرابلم ہے وہ دنیا کے چندوں مالک ہے جن میں پاکستان بھی آتا ہے آفریقہ میں تو اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بقیادہ الان کر دیا ہے کہ وہاں پہ اتنے زیادہ ہیڈ سٹروک ہے کہ وہاں پہ زمینی پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آفریقہ کے اندر تو پاکستان بھی تقریبا ہمارے بھی حالات اندرین سے ملتے چلتے ہیں یہاں پہ جو زمینیں تھی ہماری زری زمینیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں لوگ آستہ آستہ کنسٹرکشن کیے جا رہے ہیں وہ نئی جو ہے ایڈویلٹنگ ہوتی جا رہی ہے کلونیز بنتی جا رہی ہیں اور خاص کر ہمارا جو کراچی کا شہر آپ دیکھنے اگر آپ نے اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھنا ہے کہ جب لوگو وائن کا اوپر سے نیچے گیری آنا بیچ تو خود بخود یہ جب ان کو محول مناسب سا ملے تو ان کی جنمنیشن ہو گئی ہے